نمسکار پردان منترین نریندر موڈی رویوار یعنی کل صبح سے دو دن کی نیپال یاترہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور ہم نے پیچھے دو تصویریں لگائی ہیں ایک نریندر موڈی کی اور ان کے ساتھ ایک اور یوپ کی اس شخص کی تصویر یہاں اس لیے ہے کیونکہ موڈی کی نیپال یاترہ کے دوران یہ نوجوان بھی ان کے ساتھ نیپال جائے گا اور خاص بات یہ ہے کہ نریندر موڈی خود اسے اپنے ساتھ نیپال لے کر جا رہے ہیں بقول پردان منترین نریندر موڈی یہ یوپ نیپال کے ایک پریوار کی امانت ہے جسے وہ ان کو سونپنے جانے ہیں آخر یہ یوپ موڈی کو کیسے ملا کیا ہے اس کی کہانی دیکھئے ہماری سپیشل رپورٹ میں ایک غلطی نے اسے گجرات پہنچا دیا ایک سنجوگ نے اسے موڈی سے ملا دیا نریندر موڈی سے مل کر اس کی قسمت بدل گئی بڑے بھائی نے ہمیں سے یہی کہا ہے کہ جیت جو کرنا ہے کر لیکن سب سے پہلے پڑھائے اور اگر تُو پڑھے گا تو تُو کچھ اچھا کرتا ہے اب بدلنے والی ہے اس کی زندگی پی ایم موڈی کے ساتھ جائے گا وہ پارہ سال میں نے وہ پریوار سے بچھکا تھا پندرہ بیس سال ہو گئے بڑے گھائی کے ساتھ لیکن آج تک یہ ہونے نہیں دیا کہ ہمیں پھر سے جو کرنا ہے پارہ سال بعد نریندر موڈی تُسے پریوار سے ملائیں گے نیپال کے ایک پریوار کو پڑھا بھائی سوپے گا امانہ جیہاں نیپال کا جیت بہادر جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کل اپنے پریوار سے ملے گا اور اسے اس کے پریوار سے ملائیں گے پردھان منتری نریندر موڈی پچھلے بارہ سال سے جیت نریندر موڈی کی چھتر شاہے میں اسی دوران وہ بڑا ہوا پڑھا لکھا اور موڈی نے اس کی سبھی ضرورتوں کا خیال بھی رکھا شاید اسی لیے جیت نریندر موڈی کو اپنا بڑا بھائی کہتا ہے ایسا ہونے لازمی بھی ہے کیونکہ موڈی نے بڑے بھائی اور پتا دونوں کا کرتوے جیت کے لیے نبھایا ہے میں بہت چھوٹا سا قرب تو تب سے میں بڑے بھائی سے ملاؤں بڑے بھائی نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے یہ ہے چھبیس سال کا جیت بہادر اگر ہم کہیں کہ نیپال کے لوکہا گاؤں کا رہنے والا جیت بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی کا چھوٹا بھائی ہے تو شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا تو سنیے موڈی کو اپنا بڑا بھائی بتانے والا جیت بہادر ان کے بارے میں کیا بتا رہا ہے جو بھی یہ ہے کہ آج کے دن میں جو پورے دنے والے جانتے ہیں کہ ہاں نریندر موڈی بہت وہ میرے لیے بڑے بھائی سمان ہے بڑے بھائی ہے میرے جی ہاں جیت بہادر بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی کو اپنا بڑا بھائی کہہ کر پکارتا ہے بقول جیت محض چودہ سال کے عمر سے ہی موڈی اس کا پورا خیال رکھتے آئے ہیں بڑے بھائی نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے بڑے بھائی نے کریب مجھے پڑھائی کے لیے بہت اچھے جگہ پہ رکھے جو اچھے فیسلیٹی تھے وہاں پہ تو کریب میں پانچ میں سے لے کر کے بار میں تک پڑھا تو اس میں بڑے بھائی نے میرے لیے بہت خیال رکھا ہے موڈی نے جیت کی پڑھائی کا خرچ ہی نہیں اٹھایا بلکہ بڑے بھائی کی طرح اس کی پروگریس ریپورٹ بھی دیکھتے تھے اور پڑھائی کے بارے میں پوچھتے بھی تھے ہر ایک کلاس کے اینڈ اینڈ ایکزام کی جو ریجلٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں مجھے پوچھا کرتے تھے تو اینڈ ایکزام کی تو ہاں بڑے بھائی پوچھیں گے لیکن اس سے بھی بہتر کہ وہ بڑے بھائی میرے لیے جب بھی ہم میرا ویکلی ایکزام ہوتا تھا تو ویکلی ایکزام کا بھی میرا ریجلٹ وہ پوچھتے تھے میرے سے کہ ہاں ویکلی ریجلٹ آیا ہے تو کیا آیا ہے اتنا ہی نہیں جیت کے مطابق ایک بار جب وہ بیمار ہوا تو نریندر موڈی خود اس کی تکلیف جاننے اور اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس آئے پچھلے بارہ سالوں سے جیت اپنے پریوار سے دور تھا لیکن جیت کے مطابق اس لمبے عرصے میں بھی نریندر موڈی نے کبھی اسے اس کے گھر سے دور ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا جب میں گھر سے اتنا دور رہا تو قرب پندرہ بیس سال ہو گئے بڑے بھائی کے ساتھ لیکن آج تک یہ انہیں نہیں دیا کہ ہمیں گھر سے دور ہوں کبھی نہیں انہیں دیا اس وقت تو جیت بہادر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جب دوہزارے گیارہ میں موڈی نے نیپال کے ایک بزنسمن کی مدد سے اس کے ماتا پتا کو ڈھونڈ نکلا اور ان سے ملویا بھی کاریب دو سال پہلے میں اپنے پریوار کے ساتھ ملا ممی سے ملا بھائی سے ملا پورا پریوار والوں سے ملا اور گاؤں والوں سے ملا گھر سے میرے ممی نے بتایا کہ بڑے بھائی کو کہ ہاں یہ بچہ آپ کے پاس جو ہے وہ میرا بچہ ہے تو بڑے بھائی نے وہاں سے کچھ نہ کچھ بولا کہ آپ بتاؤ کہ ہاں یہ آپ کا ہی بچہ کر کے میرے کو فروپ کرو ممی نے وہاں سے بتایا کہ میرے بچے کی لیفٹ لیک میں دو نو پاؤں دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں تب میرے کے ایک دم ایسا لگا کہ ہاں صحیح میں میرے گھر پریوار والے میرے ہیں اب جیت نیپال واپس جا رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ابھی میں ایک میسیج ملا کہ ہاں جیت تمہیں بھی میرے ساتھ ابھی جانا ہے آنا ہے تو بڑے بھائی ابھی نیپال جا رہے ہیں تو خوشی کی بات تھا لیکن اور بھی اس سے بھی جیدہ خوشی یہ ہے کہ ان کے ایک میسیج آیا کہ ہاں جیت تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہے نیپال ملنا ہے اپنے پریوار والوں کے ساتھ تو نیپال کا رہنے والا جیت اپنے پریوار سے ملنے کے لئے بے قرار ہے وہیں پردھان منتری نریندر موڈی اسے اس کے پریوار سے ملانے کو لے کر کافی رومانچت ہیں پی ایم موڈی کے نظر میں جیت کی کیا اہمیت ہے اس کا ثبوت آج ان کے ٹویٹس سے ملا انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹ کیے اور وہ سب جیت کے بارے میں تھے جی ہاں ایک طرف جیت بہادر نیپال میں اپنے پریوار سے ملنے کے لئے بے قرار ہے تو دوسری طرف پی ایم نریندر موڈی کے ٹویٹ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی جیت کو اس کے پریوار سے ملانے کو لے کر کم رومانچت نہیں ہے نریندر موڈی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کچھ سمیں پہلے میں اس کے ماں پتا جی کو بھی کھوجنے میں سفل ہو گیا یہ بھی روچک تھا یہ اس لیے سمبھو ہو پایا کیونکہ اس کے پاؤں میں چھے انگلیاں ہیں پردھان منتری جیسی بڑی شخصیت اگر اپنے ٹویٹ میں ایک آم سے لگنے والے نیپالی یوک کی چرچہ کریں تو ظاہر ہے اس میں کچھ تو خاص ہو گئی تب ہی تو پی ایم نے نیپال پہنچنے سے پہلے جیت بہادر کے بارے میں ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹ کر ڈالے موڈی نے لکھا ایشور کی پریڑنا سے میں نے اس کے جیون کے بارے میں چنتہ شروع کی دھیرے دھیرے اس کی پڑھائی میں کھیلنے میں روچی بڑھنے لگی وہ گجراتی بھاشا جاننے لگا دراصل جیت بہادر نیپال کے ایک بہت غریب پریوار سے تعلق رکھتا ہے نریندر موڈی سے اس کی ملاقات 1998 میں ہوئی تھی حالانکہ موڈی سے بہادر کی وہ ملاقات محض سنجوگ تھی لیکن اس ملاقات کے بعد جیت کی زندگی ہی بدل دی نریندر موڈی نے جیت بہادر کی دیکھ بھال کا ذمہ لے لیا اور آج کی تاریخ میں جیت بہادر احمد آباد سے بی بی اے کی پڑھائی کر رہا ہے اسے کچھ پتا نہیں تھا کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے اور وہ کسی کو جانتا بھی نہیں تھا بھاشا بھی ٹھیک سے نہیں سمجھتا تھا جیت بہادر بھارت میں اور اس کا پریوار نیپال میں نیپال کی سرکار کے ساتھ ساتھ وہاں جیت بہادر کا پریوار بھی پردھان منتری نریندر موڈی کے سواغت کی تیاریاں کر رہا ہے تب ہی تو موڈی نے ٹویٹ میں لکھا نیپال کی اس تیاترہ سے میری کچھ ویکتیقت بھاونائیں بھی جڑی ہوئی ہیں دراصل 1998 میں ایک غلط ٹرین میں چڑھنے کے کاران جیت بہادر گجرات پہنچ گیا تھا حالانکہ جیت نے دلی سے گورکپور کے لیے ٹرین پکڑی تھی لیکن اصل میں وہ ٹرین گورکپور کی نہ ہو کر احمد آباد کی تھی احمد آباد میں سب سے پہلے جیت بہادر کی ملاقات ایک مہیلہ سے تھی وہ مہیلہ اسے نریندر موڈی کے پاس لے کر گئی جیت کی عمر اس سمیں محض چودہ سال تھی موڈی نے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے ہاتھ پہ لے لی بس پھر کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے جیت کی زندگی ہی بدل گئی انہوں نے میرے لئے بہت کچھ کیا اور اچھے سنستہ میں رکھے وہاں پہ سکول ٹائم میں میں قرب پانچویں سے بار میں تک پڑھا اس میں بہت کچھ سکھا بہت کچھ جانا گزرات میں رہ کر کے اور بڑے بھاہ نے ہمیسے یہی کہا ہے کہ جیت جو کرنا ہے کر لیکن سب سے پہلے پڑھائے اور اگر تُو پڑھے گا تو تُو کچھ اچھا کر پائے گا جیت کے پریوار نے مان لیا تھا کہ ان کی ملاقات دوبارہ کبھی جیت سے نہیں ہو پائے گی تھک ہار کر ان لوگوں نے جیت کی تلاش بھی بند کر دی تھی لیکن اب تو انہیں بس اس پل کا انتظار ہے جب پردھان منتری موڈی جیت بہادر کو لے کر اس کے گھر آئیں گے لیکن جیت کے من میں پریوار سے ملنے کے خواہش ہمیشہ بنی رہے موڈی نیپال جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جا رہا ہے جیت جسے نریندر موڈی اس کے پریوار سے ملائیں گے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں موڈی کے جیت کی کہانی جیت کا پورا پریوار اس کے لئے پلکیں بچھائے بیٹھا ہے موڈی کے ساتھ جیت بہادر کی ایک تصویر ان کے لئے سب سے بڑا انعام بن گئی ہے جیت کی ماں اس تصویر کو دکھا کر خوش ہوتی ہے اور اس کے پتا کا سینہ بھی گرد سے پھول کر چوڑا ہو جاتا ہے ان کا بیٹا آ رہا ہے وہ بھی پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ اپنے بیٹے کی تصویر لے کر کھڑی یہ ماں آج پھولی نہیں سما رہی آج جیت کے پتا کا سینہ بھی گرد سے چوڑا ہو گیا نیپال میں جیت کے پڑاوسی بھی خوش ہیں گاؤں میں خوشی کا ماحول ہے جیت بہہدر کو لوگ نریندر موڈی کے دھرم پتر کی نام سے جانتے ہیں بارہ سال پہلے یہیں جیت نیپال کے لوکھا گاؤں سے بھاگ کر اہنداباد جا پہنچا تھا نکلا تو کسی اور رہا تھا پر قسمت نے اسے نریندر موڈی کی چوکھٹ پر لا کھڑا کیا وہ دن تھا اور آج کھا دن ہے نریندر موڈی ایک پتا کی طرح جیت کا پورا خیال رکھتے ہیں یہاں تک کی جیت کو چھٹیوں میں باہر گھومنے کے لیے بھی بھی بھیجتے ہیں دو ہزار دو میں نریندر موڈی سے ملاقات کے بعد جیت کی دنیا ہی بتل گئی اس دوران ایک بار جب جیت اپنے گھر آیا تو اسے دیکھ کر گھر والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوا جیت کے گھر والوں نے سوچا تھا کہ ان کا بیٹا شاید کہیں کھو گیا لیکن آج جیت کے گھر والے پردھان منتری موڈی کے شکرمند ہے گھر والوں کا جیت بہادر آج موڈی کا جیت بن کر واپس لوٹ رہا ہے رجیش مشرا زی میڈیا